اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَاللَّ الْأَشْرَفِ الْأَنبِئَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالَا آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجْمَعِينَ ربِّ شراخ لِصَدْرِ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِ وَاحْلُ الْعُقْدَةَ مِلْلْلِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ محترم ناظرین اکرام السلام علیکم سورہ البکرہ آیت نمبر ایٹی نائن تک ہم نے پڑھا ہے آج انشاءاللہ ہم آیت نمبر نائنٹی کور کریں گے اور اس سے پہلے جو آیت ہم نے کور کی ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل پہلے تو یہ کہتے ہیں اس قرآن کی دعوت پہ کہ ہمارے دلوں پہ غلاف چڑے ہوئے ہیں اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ تم تو وہ لوگ ہو کہ جب یہ کلام نازل نہیں ہوا یہ نبی نہیں آئے تو ان کی تلاش میں تم یہاں مدینہ میں آ پہنچے اور جب مدینہ کے یہ عرب لوگوں سے تمہاری لڑائیاں ہوتی ہیں تو تم کہتے کہ ایک نبی آنے والا ہے تو اس نبی کے ساتھ مل کر ہم تمہارے ساتھ جنگ کریں گے اور ہم جیتیں گے یعنی اس کے آنے کا انتظار اور اس کی دعائیں مانگا کرتے تھے اب جب وہ آ گئے تو تم انکار کر بیٹھے ہو تو دیکھئے یہ ان کا وطیرہ تھا اور اس کے بعد آج کی جو آئے مبارکہ ہے اس کو ہم دیکھیں گے تو پھر دیکھیں مزید انشاءاللہ کیا ان کی جو ہیں وہ کرنامے ہمارے سامنے آتے ہیں تو چلتے ہیں سورہ البکرہ کی آئے نمبر نانٹے کی طرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے سمشت رو بہی انفسهم ان یکفروا بما انزل اللہ بغیا بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ کیسی بری چیز ہے کہ جس کی خاطر انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس زد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل یعنی وحی اور رسالت سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا لہٰذا اب یہ غزب بالائے غزب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لئے سخت زلت آمیز سزا مقرر ہے اس آئے مبارکہ میں اللہ سبحانہ تعالی نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ دیکھو یہ کیسا برا طرز عمل ہے تم اپنی جانوں کو بیچے ڈال رہے ہو اپنی جانوں کا نقصان کر رہے ہو اور تم اس کتاب کا اور اس نبی کا کفر محض اس وجہ سے کرتے ہو یہ تمہاری قوم میں سے نہیں آئے اور اللہ تعالی نے اپنا فضل جس کے اوپر چاہا فرما دیا اور جس بندے کو چاہا اللہ تعالی نے رسالت عطا فرما دی اور پھر یہ تمہارے اوپر غزب بالائے غزب ہے اللہ کی طرف سے پچھلی آئے مبارکہ میں جب ہم نے پڑھا تھا اس میں میں نے آپ کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی انہا ام المومنین کا ایک کال میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا جس میں انہوں نے اپنے چچا اور اپنے والد کی گفتگو وہ بتائی کہ یعنی دلی طور پر وہ جان چکے تھے مان چکے تھے کہ یہ وہی نبی ہے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں ہے لیکن انکار کیا اور کہا کہ ہم چلنے نہیں دیں گے ہم اس کی مخالفت کریں گے کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ امی لوگ یہ عرب ان میں سے یہ نبی آ گیا اور اس زد کی بنا پر انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ کتنا برا تمہارا طرز عمل ہے اچھا اس آیہ مبارکہ میں پھر آگے چل کے اللہ تعالی نے فرمایا وَبَعُوا بِغَدَبٍ عَلَىٰ غَدَبٍ سورہ البکرہ کی آیت نمہ سکسٹی ون میں ہم پڑھ چکے ہیں وَدُورِبَتْ اَلَيْهِمُ الزِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَا وَبَعُوا بِغَدَبٍ مِّنَ اللَّهِ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلے فیراؤن سے نجات دلوائی ان کو اور سمندر بھاڑا اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے لیے اور وہاں سے جب نکلے اور اس کے بعد ان کے اوپر اللہ نے فضل کیا ازادی دی اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو کتاب دی نبی دیے اور پھر اللہ تعالی نے ان کو من و سلوہ عطا فرمایا پانی کے لیے بارہ چشمیں عطا فرمائے تو اس کے مقابلے میں وہ کہنے لگے کہ یہ من و سلوہ ہم کھا کھا کے ہم تو تنگ آگئے ہیں ہمیں تو زمین کی ترکاریاں چاہی ہیں تو پھر اس پہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر ان کی اوپر اللہ تعالی نے زلت اور مسکنت جو ہے وہ چسپا کر دی اور اللہ تعالی کا وہ غضب لے کر لوٹے اور اب یہاں پہ دوبارہ وہی الفاظ ہیں وباؤ بغضب الا غضب تو ایک غضب تو ان کو وہاں پہ آیا اللہ کی طرف سے اور ایک وہ سب کچھ بتلانے کے بعد یہ جو مدینہ کے یہود تھے انہوں نے وہ ساری چیزیں جاننے اور ماننے کے باوجود انکار کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس غضب کے بعد ایک اور غضب ان کے اوپر ہے اچھا اس میں ہم دیکھیں گے کہ بنی اسرائیل کی ہسٹری بلکل آپ ہمارے سامنے ہیں کہ بنی اسرائیل جب سے یہ آزاد ہوئے فیرون سے اس کے بعد پھر ایک لمبی تاریخ ہے ان کی نافرمانیوں کی اور پھر اس کے بعد بے شمار نبی ان کے اندر آئے اور اللہ تعالی نے فرمایا کہ انبیاء کو انہوں نے قتل بھی کیا اور ہر بار نافرمانیوں کرتے چلے گئے تو پھر ان کو کبھی غلبہ نصیب نہ ہوا جب بھی کہیں غلبہ ان کو تھوڑا سا ملا کچھ عرصہ کے لیے تو انہوں نے فساد مچایا جیسا کہ آج بنی اسرائیل کو اسرائیل کی صورت میں ایک آزاد ملک ملا ہوا ہے اور کچھ قوت ان کے پاس ہے اور کچھ ان کے سرپرست ہیں جس کے وجہ سے وہ دنیا میں فساد مچا کے رکھا ہوئے ہیں تو پھر ایک ایسی زبردست اس زمانے میں ایسی ایک قوم تھی جس نے ان کو پر حملہ کیا اور ان کو تتر بتر کر دیا بکھیر دیا ان کو تو یہ جو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَدُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّ وَالْمَسْكَنَا زلت کیا ہے زلت دیکھیں اردو زبان میں ہم استعمال کرتے ہیں زلیل اور زلیل کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ایک بدحال انسان اخلاقی طور پر بڑا ہی پست انسان وہ بڑا زلیل ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ معاشی لحاظ سے بھی پست ہو تو اور زیادہ زلیل ہوتا ہے بیچارہ اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالی نے زلت کے مقابلے میں عزت قرآن پاک میں یہ الفاظ آیا ہیں ازلہ اور آئزہ عزت کو ہم اردو میں جو ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ عزیز وہ ایک قریبی رشتدار جس کو ہم محبوب رکھتے ہیں اس کے یعنی مفہوم میں آتا ہے لیکن قرآن پاک میں اس کا مفہوم بڑا مختلف ہے دونوں الفاظ کا زلہ جو ہے وہ زیرے دست زیرے دستی کو کہا جاتا ہے کوئی قوم کسی دوسری قوم کے زیرے دست ہو تو وہ زلت میں ہوتی ہے اور جو قوم اس کے اوپر بالا دست ہو وہ عزت کی طور پر ہوتی ہے تو یہ بالا دستی اس کو آئزہ کہا گیا ہے یعنی بالا دست وہ ہوگا جو زیادہ قوت والا ہوگا زیادہ جو ہے وہ مال و دولت اور قوت والا اور اسلح اور طاقت والا ہوگا اور زلت والا وہ ہوگا جو اس کے پست ہوگا چاہے وہ یعنی کہ معاشی لحاظ سے ہو ذینی لحاظ سے ہو علمی لحاظ سے ہو یہ ساری زلتیں اس زمرے میں آتی ہیں تو بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہے وہ ہمیشہ زلت کی زندگی رہی ہے ان کی ہمیشہ وہ مہتایت رہے ہیں کسی کے اور ایک بے شمار وقت جو ان کے پر گزرا ہے اس میں تو وہ انتہائی یعنی کمزوری کی حالت میں رہے ہیں اب جا کے ان کو ایک ازاد سٹیٹ ملی ہے اور اس کے پیچھے دنیا کی جو بڑی طاقتیں ان کی پیچھے ہیں لہٰذا ابھی بھی ان کی زیر دست ہیں وہ اب اس وقت دیکھ لیجئے دنیا کی بے شمار قوت ان کے پاس ہے بے شمارہ دولت ان کے پاس ہے لیکن پھر بھی وہ زیر دست ہیں اچھا اس کے بعد مسکنہ مسکنہ یہ ہوتی ہے جو تنگی ہوتی ہے یعنی یہ دیکھ لیجئے کہ آج دنیا کی ہر دولت ان کے پاس ہے لیکن پھر بھی وہ تنگ ہیں ان کی ذہنی وسط نہیں ہے بلکہ ذہنی تنگی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ایک بڑی عظیم قوم سمجھتے ہیں اور باقی سارے دنیا کے انسانوں کو وہ یعنی جنٹائل سمجھتے ہیں امی کہتے ہیں اور ان کا یقیدہ ہے کہ ان کو مار دو ان کا مال ہڑپ کر دو ان کی عزتیں لوٹ لو سب کچھ کر لو ہمارے اوپر کوئی اس کا مواخذہ نہ ہوگا اس کے بعد آتے ہیں غزب کی اوپر غزب کا مطلب کیا ہے غزب کے لیے میں آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی رکھتا ہوں آپ نے فرمایا غزب سے بچو کہ یہ وہ چنگاری ہے جو دلوں میں جلتی ہے اور بنی آدم کو اس حالت میں تم دیکھتے ہو کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اور اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں یہ غزب کی حالت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے اور یہ ہو بہو اس کا مطلب ہمارے ہاں بھی ایسا ہی ہے کہ انتہائی غزبناک انسان ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ شدید غصے میں ہوتا ہے اور یہ تو انسان کی حالت ہے کہ اس کی رگیں پھول جاتی ہیں اس کے آنکھوں میں خون اتر آتا ہے اور یہی حالت اگر اس تخلیق قائنات کی ہو کہ اللہ کسی کو غزب کرے تو پھر کیا صورتحال ہوگی اور پھر ہم دیکھیں ہم کیسے بھولے بھالے اور معصوم اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم انتہائی یعنی افسوس کے مقام پہ ہیں کہ ہم روزانہ ہر نماز کی حرقت میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور سیدھا رستہ وہ جن پہ تُو نے انام کیا نہ کہ ان لوگوں کا کہ جو جو مغدوب ہوئے اور جو گمراہ ہوئے مغدوب یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غدب الا غدب یہ ان کے اوپر نازل ہوا اور گمراہ آگے آئیں گے نصارہ ان کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آ رہا ہے تو ان دونوں کے لیے ہم اللہ سے دعا تو مانگتے ہیں لیکن کیسی بدنصیبی ہے ہماری کہ ہم انہی کے ڈگر پہ چل رہے ہیں وہی نافرمانیاں وہی کرتود ہمارے ہیں تو ہم روزانہ نمازوں میں تو مانگتے ہیں کہ ہمیں مغدوب لوگوں کا رستہ نہیں چاہیے تو یہ کیسی پھر میں سمجھتا ہوں ایک دوغلا پان ہے ایک منافقت ہے جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں بحیثیت فرد بھی بحیثیت معاشرہ بھی اور بحیثیت قوم اور بحیثیت امت یہ حالت ہے ہماری تو یہ وہ مقام ہے جب ہمیں سمجھنا ہے کہ قرآن ہمیں کس طرف بلاتا ہے قرآن ہمیں کیا زندگی دیتا ہے کیا احکامات دیتا ہے اور ہم کہاں پر ہے تو اب چلتے ہیں سورہ البکرہ کی آیت نمبر نائنٹی کی گرامر کی تشریح کی طرف بے سمشترو بھی انفوسہم این یکفرو بما انزل اللہ بغیین کتنا برا عمل کیا انہوں نے کہ بیچ دیا اپنی جانوں کو محض زد میں آ کر اس کا انکار کر دیا جو اللہ نے نازل کیا بے سمہ کتنا برا ہے جو اس میں بے سا فعل ماضی ہے اور یہ فعل جامد ہے یعنی اس فعل میں نہ تو مدارے کسی کے بنتے ہیں نہ ان کے جو ہے وہ فائل اور مفعول بنتے ہیں نہ ہی عمر کسی کے بنتے ہیں تو یہ اس لیے یہ فعل جامد کہل آیا اور آگے ما جو ہے محصولہ بے سا ما محصولہ یعنی کتنا برا ہے جو اشترو بھی سودا کیا انہوں نے اشترو یہ فعل ہے اس کی تفصیل میں ہم جائیں گے اشترو بھی اس میں مادہ شین را یا باب مزید فی کا اختلافہ کا ماضی کا پہلا سے کہا اشترا یہاں پہ یا جو ہے یہ روح علت میں سے ہے تو تعلیل کے بعد بنا اشترا مدارے کا پہلا سے کہا یشتری اختلافہ ہم یہ مرکب اضافی ہے انہوں نے اپنی جانوں یعنی ان کی جانوں کا ذکر ہو رہا ہے اور یہ مفور بھی ہے اشترو کا اور اس کے بعد دیکھیں ان جو ہے یہ عرف ناصبہ ہے اور عرف ناصبہ تل مدارے ہے یعنی آگے جو مدارے آ رہا ہے فیل اس کو وہ حالت نصب میں لے کے جاتا ہے اور یہ یکفرو فیل بھی ہے اس کی تفصیل میں جائیں گے ہم یکفرو نا یہ یکفرو جو ہے اصل میں یکفرو نا ہے مادہ کافارہ باب نصرہ ماضی کا پہلا سیگہ کافارہ مدارے یکفرو نصرہ ینصرہ کافارہ یکفرو یکفرو نا یہ ینصرونہ کے وزن پہ مدارے جمع حاضر مذکر کے لیے وہ سب انکار کرتے ہیں یا کریں گے یہ ہے یکفرو نا لیکن آیہ مبارکہ میں جو آیا ہے وہ ہے یکفرو نا کے بجائے ان یکفرو یہ دیکھیں یہ عروف ناسبات اور مدارے ہیں یہ ان کی ساری تفصیل لکھی ہوئی ہے یہ ان یعنی ان جو ہے یہ عرفیں مستریہ اور فیل کو مستر بناتا ہے یہ یہاں پہ مثال اس کی ان عمرتو ان آبودا عمرتو ان آبود اللہ تو آبدو کو آبودا یعنی پیش کو اٹھا کے زبر دے دیا یکفرو نا کا نون ان نے گرایا اور نون گرانے کے ساتھ یہ حالتیں نصب میں چلا گیا تو یکفرو نا کے بجائے یکفرو بن گیا واپس چلیں گے بی ما انزل اللہ اس کا جو اللہ نے نازل کیا یعنی انکار کس کا کیا جو اللہ نے نازل کیا بی ما مرکب جاری انزلہ فیل ہے اللہ یہ اللہ اسم جلالہ اور یہ پیش کے ساتھ آیا ہے فائل ہے یعنی کوئی اسم پیش کے ساتھ آئے تو وہ فائل ہوتا ہے انزلہ مادا نون زالام باب اسلمہ ماضی کا پہلا سے کہا انزلہ مدارے ینزلو انزلہ ینزلو اسلمہ یسلموں کے وزن پہ اور انزلہ کدھر ہے اسلمہ کے وزن پہ ہے اس نے اتارا ماضی واحد غائب مذکر یعنی اس رب نے اتارا بغین یعنی یہ جو انکار انہوں نے کیا زد میں آ کر اور بغین حال ہے ان کی جانوں کو بیچ دینا یعنی گمراہی خرید لینا آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لینا ہدایت کے بدلے میں زلالت کو خرید لینا اور اپنی جانوں کو بیچ کر کفر اختیار کرنا کس حال میں کیا انہوں نے بغین یہ حال ہے زد دم زد کی وجہ سے بغین حال اور اسم منصوب ہوتا ہے یہ منصوبات ہیں دس اس میں حال ہے اور حال کیا ہوتا ہے ایسا اسم جو حالت کو بیان کریں اس اسم کو حال کہتے ہیں مثلا دخل الولدو فی الغرفتی بچہ کمرے میں داخل ہوا آگے تین حالتیں بتائی گئیں داہکن باقین ساکتن تینوں زبر کے ساتھ آ رہی ہیں یعنی ہستا ہوا روتا ہوا یا خموشی کے ساتھ یہ اس کی حال بتائے گئے اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کہ نازل کر رہا ہے اللہ اپنا فضل یعنی قرآن اپنے بندوں میں سے جس پر چاہا اَن يُنَزِّلَ اللَّهُ کہ نازل کر رہا ہے اللہ اس میں دیکھیں اَن جو ہے پھر وہی جو ہے نازلت المدارے اور یونزلہ فیل ہے اور اللہ فائل ہے اَن يُنَزِّلَ نازلت المدارے ہم نے ابھی پڑھا یونزلو کو اس نے یونزلہ کر دیا اصل میں یونزلو تھا تو اَن نے یونزلہ کر دیا مِن فضلی ہی اپنے فضل سے مرکب جاری اور مرکب اضافی مِن حروف جارہ میں سے ہے تو مِن فضلی یہ مرکب جاری بنا اور فضل ہی مرکب اضافی اَلَا مَنْ يَشَا جس پر چاہا اَلَا مَنْ يَشَا یہ مرکب جاری دونوں اور یشا جو ہے یہ فیل ہے اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں اَلَا مَنْ يَشَا اَلَا اور مَنْ یہ دونوں مرکب جاری بن گئے اور یشا مَادَ شین یا حمزہ باب فتحہ مازی کا پہلا سیگہ شاعہ مدارے کا پہلا سیگہ یشاعہ فتحہ یفتہ شاعہ یشاعہ اس میں مادہ میں یا اور حمزہ دونوں حروف علت میں سے ہیں تو تعلیل کا عمل ہوا یشاعہ کدھر ہے یفتہ کی وزن پہ وہ چاہتا ہے فیلِ مدارِ واحد غائد مذکر من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے من عبادی مرقبِ جاری من عروفِ جارہ میں سے ہے اور عباد ہی اس کے بندے یہ مرقبِ زافی ہے فَبَاعُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَضَبٌ مُحِينَ لہٰذا اب یہ غضب بالائِ غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت زلط آمی سزا مقرر ہے فَبَاعُوا پس وہ گھر گئے فَعَطْفَا اور بَاعُوا یہ فعل ہے فَبَاعُوا بَاعُوا کا مادہ بَاعُوا یعنی حمزہ باب نصرہ ماضی کا پہلا سیگہ بَاعَا نصرہ کے وزن پہ مدارے کا پہلا سیگہ یَبُعُوا نصرہ ينصروا بَاعَا يَبُعُوا اس میں دیکھیں وَاعُوا اور حمزہ دونوں حرفِ علت میں سے ہیں تو تعلیل کا عمل ہوا تو یہ فعل بنا بَاعُوا یہ نصرہ کے وزن پہ ہے ماضی جمع غائب مذکر وہ سب لوٹے اس حال میں لوٹے کہ وہ غزب میں گھر چکے تھے بِغَدَبٍ عَلَا غَدَب غَزَب بَالَائِ غَزَب یہ مرکبِ جاری بِغَدَبٍ بِی حروفِ جارہ میں سے اور عَلَا غَدَبٍ یہ پھر مرکبِ جاری عَلَا بِی حروفِ جارہ میں سے ہیں تو یہ دونوں مرکبِ جاری بنتے ہیں وَلِلْكَافِرِينَ اور کافروں کے لیے اس میں وَاعْتِفَ اور لِلْكَافِرِينَ لِی جو ہے یہ کافرین کے ساتھ جب لگا تو یہ مرکبِ جاری بن گیا لِلْكَافِرِينَ یہ کافرینہ کیا ہے اصل میں یہ کافرینہ جو ہے یہ ہے کافرونہ کافرونہ جب حالتِ نصب اور حالتِ جرمیں جاتا ہے تو پھر یہ بن جاتا ہے کافرینہ تو لی اس کی پیچھے ہے تو حالتِ جرمیں گیا کافرونہ تو بن گیا کافرینہ تو یہ اسم مجرور جمع یہ کافرین عذاب مہین زلت آمیز عذاب مرکبِ توصیفی ہے عذاب کیسا عذاب آگے اس کی صفت آ رہی ہے مہین بڑا ہی زلت آمیز عذاب ہوگا ان کے لیے تو اس لیے یہ مرکبِ توصیفی بنا تو الحمدللہ سورہ البقرہ کے آیت نمبر نائنٹی ہم نے پڑھی سنی اور اس کی تفصیل بھی ہم نے جانی تو اب ہم آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث سے ہدایت لینے کی توفیق اطاف فرما اور آخر میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایک اہد کریں گے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اس لیے مسلمہ میں اس لیے نمازی محترم ناظرین آپ نے دیکھا آیت نمبر نائنٹی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انتہائی غصے کا اظہار فرمایا ہے یعنی وہ غزب کی اوپر غزب لے کر لوٹے یہ کس وجہ سے ہوا کہ وہ بے شمار بار نافرمانیاں پر نافرمانیاں کرتے چلے آئے اور ایک لمبی تہ جو ہے اس کی لسٹ ہمارے سامنے ہے اور وہ تو ایک زمانہ گزر گیا اب یہ جو مدینہ کے یہود ہیں ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب نازل ہوئی کہ وہ جو ان کی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے اور وہ نبی آئے جس کی تلاش میں وہ جہاں پہنچے جس کے انتظار میں یہاں بیٹھے تھے ان کو پہچان بھی گئے تو پھر بھی انکار کر دیا تو اللہ کا غزب تب نازل ہوتا ہے کہ جب کوئی بار بار انکار پر انکار کرتا چلا آئے تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں بحیثیت فرد بحیثیت معاشرہ بحیثیت قوم اور بحیثیت ملت اسلامیہ چودہ سو سال ساڑھے چودہ سو سال گزر گئے اس کتاب کو نازل ہوئے اور آج ہماری حالت کیا ہے کہ ہم نافرمانیا پہ نافرمانیا انکار پہ انکار کیے چلے جا رہے ہیں اور ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بالکل بھلا کے رکھ دیا پسے پشت ڈال دیا اور وہی جو زندگی بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالی نے جو ہے وہ مقرر کی تھی زلط و مسکنت کی زندگی اور اللہ کا غضب ان پہ جو ہے ٹوٹ پڑا آج ہم اسی طرف جا رہے ہیں بلکہ وہاں پہنچ چکے ہیں ہم آزاد ہونے کے باوجود ہم زہر دست ہیں علمی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے دینی لحاظ سے اور ذہنی پستی کے لحاظ سے یہ زہر دستی کیوں ہمیں ملی ہوئی ہے ہم کیوں آزاد ہونے کے باوجود آزاد نہیں ہیں ہم کیوں اللہ تعالیٰ کو جاننے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے نبی پہ ایمان رکھنے کے باوجود ہم اپنے زمین پر اللہ تعالیٰ کا قانون جاری نہیں کر سکتے ہم اپنے قوانین جو ہیں غیروں کے قوانین ہم نے لے کے اپنے معاشرے کے اوپر جو ہے وہ قوانین جاری کی ہوئے ہیں تو یہ وہ حالت ہے ذلت و مسکنت کی جہاں ہم پہنچ گئے ہیں اب ایک چیز باقی ہے وہ اللہ کا غزب یہ اللہ کا غزب کچھ دور نہیں ہے ہم نے دیکھا ہمارے سامنے کتنی مسلمان ریاستیں تباہی اور بربادی میں چلی گئیں دیکھتے دیکھتے ہنستے مستے گھر ہنستے مستے لوگ جنگوں کی لپیٹ میں آگے ہمارے سامنے افغانستان کی حالت ہے ہمارے سامنے لیبیا کی حالت ہے ہمارے سامنے عراق کی حالت ہے اور پھر آج سیریا یہ ساری حالتیں کیوں ہیں یہ ذلت و مسکنت ہمارے اوپر بھی آئی ہوئی ہے اور اللہ کا غزب کبھی کبھی تھوڑی تھوڑی صورت میں دینے ہیں اور ہمیں اپنی کتاب کی طرف پلٹنا ہوگا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے وآخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا رسول کریم جزاکم اللہ خیرن